تو مقابلے میں 187 رنوں کے ٹارگٹ کا پیچھا کرتے ہوئے بینگلورو ٹیم نے دو وکٹ گوا کر یہ میچ اپنے نام کر لیا دوسری پاری میں بینگلورو ٹیم پوری طرح سے چھائی رہی آپ کو بتا دی کہ ایج سی بی کے لیے ویرات کولی نے 63 گیندوں پر 100 رنوں کی پاری کھلی چپکہ آپ کو بتا دی فاپ ڈپلیسیس نے 47 گیندوں پر 71 رن کمائے اور ساتھ ساتھ اس میچ میں کولی اور ڈپلیسیس نے 172 رنوں کی اوپننگ پارٹنر شرپ کی ان کے آگے ہیدربادی گیندبازی کی ایک بھی نہیں چلی ان دونوں نے ہیدرباد ٹیم کے ہر ایک گیندباز کو دھویا اور انبہوی گیندباز بھوونیشور کمار نے چوار اوور میں بارہ کے اگنومک ریٹ سے 48 رن روٹائے اور ایک ہی وکٹ لیا جبکہ خارت اکتیاغی نے پندر دشملہ پچوکتر کے اگنومی ریٹ سے رن روٹائے مائچ کے بعد سن رائزز ہدرباد کے کپتان مارک پرام نے دسل ٹیم کی پرفارمنس پر نراشو ظاہر کی بتا دیں آپ کو کہ مارک پرام نے بتایا کہ مائچ کے دوران کہاں ان کی ٹیم سے چوک ہو گئی اور مارک پرام نے حالا کی امید جتا ہے کہ آئی پیل میں ان کے ٹیم کے ابیان کا مزکان کے ساتھ ہوگا اور مارک پرام نے کہا کہ ہم نے بہترین بل لبازی بھی کی لیکن ہمیں پاور پلے میں اور رن سکور کرنے چاہیے تھے